موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا ساتھ لیے نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انکتبات ہوں بریڈن کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈالے دیں اس وقت کی ہیڈلائنز بار جیپو میں جلد ملے گی راجیے کی نئی سواستے نتیگ خاندیا پدارتوں میں ملاوٹ کھونی ختم کرنے والا قانون جلد ہوگا لاغو اجمیر میں آنا ساگر جھیل میں مرت مچھلیا اور کوئے کا ملنس جاری بیبھاگی ادھیکاری بسرا ریسورٹ کا انتجا اور جالون مکمتہ پر بیٹی کو جنگیروں میں پاندھرے اور دشکرن کرنے کارو راجستان میں رشتے ہوئے تاردار اور اب خبریں پستار سے سے راجسترکار اس عبیان کو سفر بنائے گی جہے لوگ سومبار کو مکہ منتری کاریل میں نیروگی راجستان عبیان کے روپرے کا تیار کرنے کے لیے ایجید بیٹا کی اجھشتہ کر رہے تھے انہوں نے چکستہ اور سواستے ویبھاگ سہید ارلیہ ویبھاگوں کو نیروگی راجستان عبیان کی تیاری کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کا سواستے راجسترکار کے لیے سرگوچے پراثمیتہ ہے اور اس کے لیے بہو آیامی یوجنا بنا کر کام کرنے کے امشتہ ہے انہوں نے کہا کہ خادے پڑارتوں میں ملاوٹ روپنے کے لیے کڑے پراثدھان والا کانون شیگر لاغو کیا جائے گا مکہ مندری نے ادھیکاریوں کو نیروگ دیئے کہ راجسترکار کی سواستے نیتی کو تیار کرنے کے لیے ویششکیوں کی مدد لی جائے اور اسے جل سے جل دھراتل پر لاغو کیا جائے انہوں نے آگے کہا کہ جاغرکتہ ابھیان کا ایوجن اور دیکھرک کے لیے راکی اصطریہ سمیتی اور کریانون کے لیے جلہ اصطر پر سمیتیاں گٹھت کی جائے راجستان کے سامبر جھیل میں ہجاروں پرواسی پکشوں کی موت کے بعد پچھلے تین دنوں میں اجمیر کی آنا ساگر جھیل میں کئی مچھلیا اور کوئے مرد پائے گئے ورد ویبھاگ نے اجمیر کی گھوگرا نرسری میں لگ بھک تیس کوئے دفن کیا ہے ویبھاگی ادھیکاری اب ان کے موت کے کارڈوں کا پتہ لگانے کے لیے بھوپال سے آنے والی بسرا ریپورٹ کا انتجار کر رہے ہیں ادھیکاریوں نے پشتی کی ہے کہ آنا ساگر جھیل میں اور اس کے آس پاس پائے جانے والے کوئے کمجور اور نشکریہ دکھائی دیتے ہیں اس لیے یہ آشنکہ ہے کہ مرنے والے پکشیوں کے سنکھیاں بڑھ سکتی ہے شروع میں شکروعہ کو 19 کوئے مرد ملے اور پھر ریویوار کو 11 انہیں بھرک پائے گئے اس کے علاوہ شریوار کو جھیل میں 100 سے ادھیک مچھلیاں مرد پائے گئے ادھیکاریوں نے کہا کہ جھیل میں پردوشن اور آکسیجن کی کمی مچھلیوں کا کارن تھی اگر ایسا ہی ہے تو اس آدھار پرمرت جھیلوں کے سنکھیاں ادھیک اور ہو سکتی ہے ادھر جالور میں استبد کرنے والے ماملے میں ایک 17 سال کے لڑکی کو جنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا اور اس کے پتا نے گھر میں ہی اس سے کتھت طور پر بار بار دشکر کیا پولیس میں کی گئی شکایت کے اینوسار ناوالک نے اپنے پتا پر اس کے ہاتھ اور پیر کو بھاری جنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا اور اسے دشکر کرنے کا روح لگیا ہے لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے پتا کو ایک انیم مہیلہ کے ساتھ آپردی جنگاوستہ میں دیکھ گیا تھا اس کے بعد اس کے پتا نے اس کے ساتھ یہ بر بڑتا ہی پولیس ادھیکاریوں کے اینوسار لڑکی کے گھر سے بچ نکلنے اور اپنی آپ بیٹی سننے کے بعد لڑکی نے بتایا کہ اس کے پتا نے بیٹے کئی دینوں سے اسے جنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دشکر کیا ناوالک لڑکی شکروعار کو اپنے پتا کے چنگو سے بچ نکلے اور اپنے مامہ کے پاس آخرکار پہنچے گئے دیکھ سکتے ہیں آپ جانور میں کہ کس طرح مانوطہ شرم سال ہوئی ہے ایک پتا نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ میں ایسی گھینوں نے حرکت کری کہ وہ خود کیا پورا سماج شرم سے جھوک گیا مدربردیش کے سنگروں نے جلے میں ڈینگو کا پرکو بڑھتا جا رہا ہے جس کے کارڑ ابھی تک دو لوگوں کی مات ہو چکی ہے گھٹنا کے سمبن میں سی پی آئی پارٹی کے راجو پریشت صدسے کامریڈ سنجن نامدیو نے جلا پرشواسن اور جلا ملیریا دیکاری پر آرومک لگاتے ہوئی کہا کہ سالوں سے ڈی ڈی ٹی کا چھڑکاؤں نہیں ہوا ہے کئی بار جلا ملیریا دیکاریوں سے ملاکات کر انہیں گاؤں میں کٹنا شک چھڑکاؤں کرانے کے بعد گئی لیکن جلا ملیریا ادھیکاری کے دوارہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیپ شاس کے اسپطالوں میں جارج نہیں ہوئی اس لئے ہم نہیں ماندے کہ گاؤں میں ملیریا دیکھو کا پرکو بڑھ رہا ہے بڑے سہروں میں ہی ڈینگو کا پرکو بھوتا تھا لیکن یہ جلا پرشواسن کی لاپروہی ملیریا یوہاک کے جو ادھیکاری ہیں ان کی لاپروہی کا نتیجہ ہے جو سنگھ رولی جلے میں ڈینگو اس طرح سے پھیل رہا ہے ہم جلا پرشواسن سے آگاہ کرتے ہیں یا ان سے نیویزن کرتے ہیں کہ دین ان دیر جن چھتروں میں گاؤں میں سربے کرائیں وہاں کیمپ لگوا ہے اور وہاں پر ملیریا سے جو لوگ پیڑی تھے ان کی جانچ کرا کر کے اور توریت کاروائی کرے تاکہ دینگو اور پیر نہ پسار سکے دینگو سے دو لوگوں کی جانے بھی جا چکی ہیں اور سننے میں آیا کہ آپ نے کئی آج پھر سے کلیکٹس آپ کو ایک چٹھی دے رہا ہوں جلا ملیریا دیکاری جو ہے اس کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ پوری طرح سے نیرنکوس ہے صرف نام کے لیے کبھی کبھار گاؤں میں کہیں دوائی شڑکاو کراتا ایسے اسططی میں ہم آج کاروائی کے لیے چٹھی دے رہا ہے چٹھی پر کاروائی ہوگی نہیں ہوگی تو پندرہ بیس دن کے بعد مکھیت جلا شکشہ ادھیکاری کارالیا دوسا میں آج ویشو ویکلانگ تا دیوست پر جلا شکشہ ادھیکاری مننا رام بھیڑا نے قدم کا پیٹ لگا کر پریادن بچانے کا سندیش دیا ہے اسی کے ساتھ ویشو ویکلانگ تا دیوست پر ریلی کو سمبھو دیت کرتے ہوئے کار کی ویکلانگ ہونے سے ویکتی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ ہونسلا اور ججبہ بنائے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ آج ویشواز بنائے رکھنا چاہیے ٹاؤں کی علیگڑی علاقے میں چھ سال کی بچی سے دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں آروپی کو پولیس نے منگلوار کو کوکسو پورٹ میں بھیج کیا یہاں گھٹنا سے آکھوشیت وکیلوں نے کوٹ بلیسر میں آروپی سے ہاتھ آبائی کا پریاس کیا اس سے جم کر ہنگا میں ایک ہستی دی بن گئی کوٹ میں آروپی کو تین دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیجا ہے اسپی بیبین کمار شرما نے بتایا کہ آروپی مہندر بیڑا اور پھر دھولیا کھیڑی لی گاؤں کا نیباسی ہے دھولیا کو پولیس نے سومبار کو گرفتار کیا تھا پولیس نے کوٹ سے پانچ دن کا ریمانڈ مانگا تھا لیکن کوٹ نے چھے دسمبر تر ماتر تین دن کا ریمانڈ دیا ہے تو آئی آروپی مہندر کی کوٹ میں پیش ہونے کی خبر ملتے ہی آکروشیت وکیل کافر سنکھیا میں کھٹا ہوئے دسمبر شروع ہوتے ہی پردیش میں تھنڈ بڑھنے لگی ہے سردی کا سب سے ادھیک اصل رات کو نکھائی نیرہا ہے سومبار رات کو گیارہ شہروں میں نیونٹم پارا 10 نگری سیلسیس کے نیچے چلا گیا دن میں بھی حلکی سرد ہوا چلی سیکر کے فتحپور میں رات کا پارا 4.5 نگری رہا جیپور میں بھی چوئیس گھنٹے میں رات کا پارا 3 نگری گیر کر 9.3 نگری ریکارڈ ترچ ہوا یہ جیپور میں اس سیجن کی سب سے سرد رات رہی ہے دن کا پارا 26.3 نگری رہا لیکن ہوای چلنے سے تھندک برکر آ رہی موسم بیباد نے آنے والے دنوں میں کوہرہ اور تھنڈ بڑھنے کی سمبھاؤنہ جاتا ہی ہے موسم بیباد کے انصار کچھ جگہ دو دن پہلے ہوئی بارش کے بعد گلن بڑی ہے جس کے کارن تاپمان میں گراؤن چاری رہی گی موسم ششک رہنے کی سمبھاؤنہ ہے کچھ استانو پر نیونٹم پارا گر سکتا ہے جیپور میں آگلے دو تین دن بدلاؤ کی سمبھاؤنہ نہیں ہے ادھر راجستان ہائی کوٹ جوتپور مکھیا پیٹ کے نئے بھون کا ساتھ دسمبر کو گھٹن ہوگا اس کے بعد دو دن بعد جب نئے بھون میں بدیوت روپ سے ماملوں کی سنوائی ہوگی تو ایک اور اتحاس ایک پل درج ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا نو دسمبر کو کیول جہپور پیٹ میں آکاش گھوشت کیا گیا ہے جبکہ جوتپور مکھیا پیٹ میں کارن دیوست رہے گا اس سے یہ پرابل سمبھاؤنہ ہے کہ اس جوتپور مکھیا پیٹ اور جہپور پیٹ کے سب جل ایک ہی بینج پر بیٹیں گے اور ماملوں کی سنوائی کریں گے اگر ایسا ہوا تو جہپور بینج بننے کے 43 سال میں ہے پہلہ موقع ہوگا جب جوتپور مکھیا پیٹ اور جہپور پیٹ کے سب جل ایک ہی بینج پر ساتھ بیٹیں گے سب جل کے ایک ہی بینج پر بیٹنے سے کھنڈ پیٹ کی سنکھیا میں بڑھوظتری ہوگی تو آمند دور پر دو یا تین ہوتی ہے جوتپور مکھیا پیٹ میں بھی 6 دسمبر کا افکاش بھوشیت کیا گیا ہے تو ہائی ہائی کورٹ کے فل کورٹ میٹنگ کی بھی سمباؤنا ہے ہائی کورٹ جوتپور پیٹ کے بھون کا انکار دن ساتھ دسمبر کو راجپتی رامناتھ کو اندوارا کیا جائے گا اس کے بعد اگلے دن 8 دسمبر کو رائیوار کا افکاش ہے اور 9 دسمبر کو ہائی کورٹ کے نئے بھون میں ویدیوت روح سے یا چکاؤں دنسلو پر سنوائی ہوگی اور فلاہل خبر دنبر میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی تمام چھوٹی مڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ستمیوز اور مجھے آنے کے دیشت ماتھرو کو دیجئے جد اپنی کے لیے نوشکال